موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئے ویڈیو لے کر ناظرین آج کار ایک بار پھر سیاسی میدانوں میں گرمہ گرمی اروج پر پہنچ چکی ہے پنجاب حبر پختون خوا میں بھی سیاسی کشمکش جاری ہے پنجاب حکومت کی رساکشی بھی جاری ہے ان تمام حالات کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے مگر ان سب سے پہلے ہماری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے آپ تک ساہر نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں تو ناظرین شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو اسے قبل آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ تلہ گنگ کو زلے کا درجہ مل گیا ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اس کا باقاعدہ اعلان تلہ گنگ میں جلسہ کر کے کیا جائے گا اب تک کی اطلاع کے مطابق تحصیل کلر کہار کی یونین کونسل بھرپر کو تلہ گنگ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ باقی تمام تحصیل کلر کہار زلہ چکوال میں ہی شامل ہوگی زلہ تلہ گنگ کے قیام سے زلہ بھر کی سیاستانوں میں بھی کھل بھلی مچ گئی ہے کیونکہ کافی سیاستانوں کا ووٹ بینک تلہ گنگ میں ہی تھا اور وہ سیاستان اب اس ووٹ بینک سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ کچھ کو زلہ تلہ گنگ کے قیام سے سیاسی تقویت بھی ملی ہے کیونکہ ان کے سروں پر لٹکتی ہوئی تلوار اب صاف ہو چکی ہے اور ان کا خطرہ ٹل چکا ہے تلہ گنگ میں اب کئی سیاستانوں کی کامیابی اب نوشتہ دیوار پر لکھی جا چکی ہے یہ تو تھے زلہ تلہ گنگ کے قیام کے بعد کے حالات ہم اگلے ویلاگ میں اس پر مزید تفسرہ بھی کریں گے اب شروع کرتے ہیں پنجاب کے حالات پنجاب میں ہر آنے والا دن پی ٹی آئی کے لیے گران ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب حکومت اب ان کے ہاتھوں سے سرکتی جا رہی ہے جون جون چیئرمین پی ٹی آئی امران ہان اچھلتے جا رہے ہیں وہ اپنے ہی بنائی کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں امران ہان نے ہر جلسے میں گرمہ گرمی پیدا کرنے کے لیے اداروں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں جو اداروں کو ناغوار گزر رہی ہے آخر برداشت کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے اب امران ہان کے خلاف کسی بھی لمحے کوئی بھی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ ملک میں اداروں کے عوام کے مخالف بیان اب کوئی چند ضرور چڑھانے والے ہیں وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کا دورہ لندن بھی اسے وزارت آلہ کو بچانے کی ایک کوشش تھی اب بھی پنجاب میں اسطیفوں کا سلسلہ شروع ہے جو آنے والے دنوں میں مزید تیز بھی ہو سکتا ہے اور پنجاب حکومت کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے حبر پختن ہوا میں حکومت کی تمام تر توجہ اب جلسوں پر ہی ہے اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے عوام بھی اب پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں سوات میں احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کے رہنموں کی بات سننے کو بھی عوام تیار نہ تھے اور باقی حالات بھی عوام کے سامنے ہیں عمران ہان نے دور سوات میں یہ کہا کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے کا امن تباہ ہونے سے بچائیں جبکہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے قانون کے مطابق صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر حالات کینٹرول نہ ہو تو وہ وفاق کو مراسلہ لکھتا ہے مگر حیبر پختن ہوا حکومت نے انہیں کچھ نہیں کیا اب جب حالات ان کے کینٹرول سے باہر نکل رہے ہیں تو عمران ہان نے یہ کہہ کر اسے سہارہ دینے کی کوشش کی ہے پورے صوبے کا امن تباہ ہو چکا ہے مہنگائی پنجاب کی نسبت وہاں زیادہ ہے اور عوام بھی اب تنگ ہو رہے ہیں دوسری جانب اب عمران ہان کا سندگے عوام کو ذرداری سے نجات کا جو اعلان کیا ہے میرے خیال میں پنجاب اور خیبر پختن خواہ کے عوام کا حال دیکھ کر وہ ان کی کی گئی غلطی نہیں دورائیں گے اگر یہ غلطی ان سے پھر سرزد ہو گئی تو وہ بھی دوسرے صوبوں کی طرح روئیں گے ادھر عمران ہان اسلام آباد پر چڑھائی کا جو خواب دیکھ رہے تھے وہ بھی شاید اب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ان کی مقبولیت کا گراف اب کم ہو رہا ہے جس کا پی ٹی آئی کی حکومت کو پتا تو ہے مگر وہ اب برملہ اس کا اظہار نہیں کر رہے اب مسلم لیگی رہنموں کی بریت کے بعد اب سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کا معاملہ ہے جس کا فیصلہ بھی جلد ہونے کا امکان ہے جس کے بعد میاں نواز شریف جب پتن واپس آئیں گے تو پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کی مقبولیت کا بھی دڑن تختہ ہونے کا امکان ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا موسیقی